اپریل دو ہزار بائیس میں عمران حکومت قومی اسمبلی میں پیش ہوئی تحریک ادم اعتماد کی بدولت فارغ ہو گئی تو سابق وزیر اعظم اپنے وعدی کے مطابق مزید خطرناک ہو گئے شہر شہر جا کر جلسوں سے میر جفر وصادق کے خلاف خطاب کے علاوہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے ایک طاقتور بیانیاں تشکیل دینا شروع کر دیا ان کے مخالف سیاستدانوں نے مذکورہ بیانیاں کی شدت اور دور رس اثرات پر توجہ ہی نہ دی میں البتہ اس کے بارے میں تواتر سے خبردار کرنا شروع ہو گیا جس سنجیدگی سے میں نے عمران خان کی بیانیاں سازی پر توجہ دی اس نے قارین بناظرین کی اکثریت کو حیران کر دیا قارین بناظرین کے برقس جن سیاستدانوں سے برسوں کے روابط کی وجہ سے دوستانہ شناسائی استوار ہوئی تھی میرے رویے سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ذاتی ملاقاتوں میں مسلسل یاد دلاتے رہے کہ سابق وزیر آزم نے اگست دو ہزار اٹھارہ میں وزارت عظمہ کا منصب سمحالتے ہی ٹی وی سکرینوں کو جن افراد سے پا کرنے کا فصلہ کیا تھا میرا نام ان میں سر فہرست تھا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں بالاخر مجھے زندگی میں پہلی بار کسی صحافتی ادارے نے نوکری سے نکال دیا اس سے قبل ہمیشہ از خود مستعفی ہونے کی عادت اپنائے رکھی تھی کسی صحافتی ادارے کی پالیسی سے اختلاف بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ احساس جرم تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری گستاخ تحریروں سے حکومت وقت ناراض ہو رہی ہے جس ادارے کے لیے کام کرتا ہوں وہاں کے مالکوں سے زیادہ وہاں کام کرنے والوں کو اس وجہ سے معاشی مشکلات کی ضد میں لانے کے بجائے باجوں کی گلی سے نکل جانے کو ہمیشہ ترجی دی ہے جی ہاں اپریل دو ہزار بائیس میں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے فارق ہونے والی حکومت نے مجھے انتہائی زلط آمیز انداز میں ٹی وی سکرینوں کے لیے ناقابل مقبول بنا دیا تھا اس کے بعد عمر کے آخری حصے کے تین سے زیادہ سال بہت مشکل میں گزارے اقرار کر لینے کے بعد یہ اسرار کرنا بھی ضروری ہے کہ میری زلط بھری بے روزگاری کا سبب میری صحافت تھی تحریک انصاف کی حکومت کے ہاتھوں جو بھگتا اس کا حساب چکانے کے لیے صحافی کی جبلت میں موجود تجسس کو مگر ختم کرنے کے قابل ہی نہیں صحافتی جبلت کی بدولت ہی میں اپریل دو ہزار بائیس کے بعد ہوئے چند زمنی انتخابات کو لوٹو کے خلاف ریفرینڈم کی صورت دیکھنے کے قابل ہوا اس کا فائدہ اگر تحریک انصاف کے بیانیے کو ہوا تو میں نہیں بلکہ وہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد بھان مکی کا کمبہ دکتی حکومت بنائی تھی خالیہ ماضی سے جڑے بے تہاشا واقعات میں الجھے بغیر آج کے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے بیان فقط یہ کرنا ہے کہ آج سے تقریباً دو ہفتے قبل تک مجھے سنرہ ملنے والے لوگوں نے اب کیا ہوگا والے سوال پوچھنا چھوڑ دیئے تھے مجھے پہچان کر اکثر لوگ ہاتھ ملانے کو بھی رکھتے نہیں تھے چلتے چلتے بلند آواز میں سلام نصرت صاحب کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے میں ان کے رویے سے یہ اخذ کرنا شروع ہو گیا کہ عام لوگوں کی اکثریت سیاست سے اکتا کر اب اپنے روز مرہ مسائل پر توجہ دینا شروع ہو گئی ہے گزشتہ ہفتے کے آغاز سے مگر یہ رویہ یک دم بدلہ محسوس ہو رہا ہے اسی چھوٹے موٹے کام کے لیے کسی مارکٹ جاؤں تو وہاں موجود افراد میں سے کئی لوگ دکانوں کے اندر اور باہر مجھے دیکھتے ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ جس انداز میں معاملات بگر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا دیانتدار آجزی کے ساتھ اس زمن میں اپنی لائلمی کا اعتراف کرتا ہوں ساتھ ہی مگر یہ دعا بھی کہ ریاست کے بنیادی ستونوں کے مابین تخت اتختہ والا مقام نہ آئے حیران کن حقیقت مگر یہ ہے کہ مجھ سے سوال پوچھنے والوں کی اکثریت دعا خیر میں حصہ نہیں ڈالتی تخت اتختہ کی مطمئنی نظر آتی ہے یہ لکھنے کی حمت نہیں کہ وہ کس کا تختہ ہوا دیکھنا چاہ رہی ہے ابھی اس عمومی رویے کی وجوہات سمجھ ہی نہیں پایا تھا تو تحریک انصاف کے ترجمان رعوف حسن پر حملے کی خبر ریگولر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اس دیدہ دلیر حملے کے بعد سے جو لوگ مجھے سرنرا مل رہے ہیں وہ صحافی سے اصل واقعہ جاننے کے مطمئنی نہیں اپنے تئی حملہ آوروں کی شناخت کر چکے سنائی دیتے ہیں نہایت آجزی سے صحافتی تجسس کو بروے کار لاتے ہوئے میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رعوف حسن پر ہوئے حملے کے ذمہ داروں کا تائین کن وجوہات کی بنیاد پر کر پائے ان کا غصے سے بپرا انداز مگر ایسے سوالات اٹھانے کی حمد سے محروم رکھتا ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر فقط سنرا ملے کامل اجنبیوں سے ہوئی سرسری گفتگو جو سوچنے کو مجبور کرتی ہے اسے کالمہ ٹی وی پروگرام میں بیان کر دوں تو مسلم لیگ نون کے کے سوشل میڈیا رضاکار مجھے بڑھا جیالا پکارنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی شخص اس حقیقت سے باخبر ہو کے زلفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران میں طالب علم سیاست میں متحرک تھا اور اس کی وجہ سے اکثر زیر عطاب رہا جنرل زیا کے طویل ماشاء اللہ کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکونوں نے جو مضاہمت دکھائی وہ قابل ستائش تھی اسے قریب سے دیکھنے کے بعد سنسر سے بچ بچا کر رپورٹ کر دیا کرتا تھا انگریزی اخبارات سے منسلک ہونے کی وجہ سے میری کاوشیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی نگاہ میں مسلسل آتی رہیں اسی باعث اپنے دونوں عدوار حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو اکثر میرے لکھے چند کالموہ فکروں سے ناراض ہو جانے کے باوجود درگزر سے کام لے تھی مرہوم زیاء الدین جیسے سینئر صحافیوں کے ہمراہ ان سے ملاقات ہوتی تو وہ بہت شدت سے دلائل کے ساتھ اپنے رویے کو درست اور ہماری رائے غلط قرار دینے کو ڈٹ جت ان کی شہادت کے بعد عاصف علی زرداری نے بھی بطور صدر پاکستان ایسا ہی رویہ اپنائے رکھا دو ہزار تیرہ کے بعد مگر ان سمیت پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ مگر کھلی ڈلی بحث کے عادی نہیں رہے اس تناظر میں تین چار مستثنیات ہیں ان کے نام مگر لکھ دیئے تو پارٹی میں ان کی سبکی ہوگی مسلم لیگ نواز کی قیادت اور سرکردہ رہنما ایک آ دو افراد کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ مقالمے کے عادی نہیں اپنے حلقوں میں وہ مگر طاقتور دھڑوں کے نمائندہ اور ڈیرے دار بھی ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسلام آباد کے بازاروں میں مجھے روک کر اجنبی لوگ جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ ان رہنماوں تک کیوں نہیں پہنچ رہے اس سوال کا رعونت سے مزاق اڑانے کے بجائے سوشل میڈیا کی بدولت پاسداران نواز شریف ہوئے افراد سے نہائیت خلوص سے التجا ہے کہ وہ مسکورہ سوال کا جواب دھوننے کی آدم زندگی چینل پر شیئر کیا جانے والا مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے ہمارا مقصد پاکستان کے نامور کالم نگاروں کے روزانہ کے اردو کالموں کو شیئر کر کے علم پھیلانا ہے تمام مواد کو اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آواز دی جاتی ہے اور اس سے متعلقہ لکھاریوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ہم دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور اصل کاموں کے خلاف ورزی کا ارادہ نہیں رکھتے اگر کوئی لکھاری اپنا مواد یہاں پوسٹ ہونے سے روکنا چاہتا ہے تو برا کرم ہمیں اطلاع دیں تاکہ اسے فوری طور پر ہٹایا جا سکے